اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجود ہے جانو بھائی عویز بھائی اور علو بھائی پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا کافی خطرناک خوفناک پروگرام رہا اب صورتحال ایسی ہے جس جگہ پر ہم آئے وہاں کی صورتحال خراب تو ہونی تھی جہاں پر آ جاتی ہے لالچ انسان کے اندر تو انسان اپنی لالچ میں کچھ ایسے نقصانات کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ نقصانات ایسے ہیں کہ کسی ایسی جگہ کو چوز کرنا کسی ایسی جگہ پر ہاتھ ڈالنا جو انسان اور جنات کے بیچ میں ایک دیوار کا کام کرتی ہے جب وہ آپ دیوار کراس کرو گے تب آپ کی زندگی میں صرف نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی نقصان ایسا کہ جس سے آپ کی زندگی یہاں برباد ہونا لازم ہے گیرنٹی ہے اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے والے لوگوں نے انتہا کی لالچ کی یہاں پر آ کر اور اس سونے کی لالچ کی سونا اٹھانے کی لالچ کی مگر جو یہاں پر چڑیل ہے اصل سارا کام اس خسانے کی حفاظت کرنا اس چڑیل کی ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے ایک پیر نے اور تین بندوں نے اپنی جان گوائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پچھلے پروگرام آپ نے دیکھیں ہمارے اس کے اندر ہماری ٹیم کے اوپر جو حملے ہوئے جو بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے یہ دیکھیں کہ پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ راز باقی ایک ہی ٹیم کے ساتھ اتنے سارے لوگ ایک ہی پروگرام میں جڑ گئے تھے جو ہماری حفاظت کر رہے تھے مگر حفاظت اپنی جگہ مگر یہ جو مخلوقات ہوتی ہے یہ چڑیلیں ہوتی ہیں ان کی طاقت ہم سے کافی گناہ زیادہ ہوتی ہے ایک عامل بندہ جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے اس کو ایک الگ طاقت ہوتی ہے مگر عام بندے کے لیے یہ چیز فیس کرنا بہت ہی مشکل ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اسی جگہ پر ہاتھ ڈالیں جہاں پر آپ کچھ کر سکیں اسی جگہ پر ہاتھ نہ ڈالیں جہاں کے آپ کے ہاتھ خالی رہ جائیں اور زندگی آپ کے ہاتھوں سے گزر جائے پھر آپ کے پیچھے والے بیٹھ کے آپ کو پیٹتے رہیں روتے رہیں آپ نے لالچ میں کیا کر لیا مگر آج جانو بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے مجھے کہا کہ ماجد بھائی یہ بندے ٹھیک ہو گئے ان کو ہم نے چھوڑ دیا اپنی جگہ پر گھروں میں ان کو پہنچا دیا ہم نے صرف یہاں پر اس لیے کھریں ہم خووالی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں خووالی جگہ پر آج ہم جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ہمیں اس ٹائم اپنی جان پیاری ہے آلو بھائی کی جان پیاری ہے جانو بھائی کی جان پیاری ہے عویس بھائی کی جان پیاری ہے مجھے اپنی جان پیاری ہے آج ہم نہیں جائیں گے ہم دوبارہ یہاں پر واپس آئیں گے شاید کل آئیں اس کے اگلے دن آئیں ناظرین تو بیٹری اس ٹائم کیمرے کی بلکل ختم ہو چکی ہے آپ کو شاید اندرے میں ہم تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں مگر زیادہ تر نہیں آ رہے ہوں گے اس لئے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے یہ آپ نے ایک ہمارا شوٹا میسیج سن لیا مگر اس ٹائم مجھے لگتا ہے حاضری کرنا بھی بہت مشکل ہوگا اس لئے آج ہم یہ پروگرام نہیں کر پائیں گے اس لئے ہمیں یہاں سے جانا لازمی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم یہاں پر جب بھی آئیں گے کل آئیں پرسو آئیں یا اگلے ہفتے آئیں ہم اس پروگرام کو کپلیٹ کریں گے پہلے حاضری کریں گے حاضری کر کے اس مخلوق کو ہم جو بھی جانو بھائی نے سوچا ہوا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ابھی ہم ڈائریکٹ لی آپ کو نہیں بتا سکتے مگر جو جانو بھائی نے سوچا ہے کیا تھی رجانو بھائی کچھ بتائیں گے یا آپ بھی نہیں بتانا چاہتے ماجد بھائی یہ بعد میں ہی پتا چلا گیا کیونکہ ہمارے پاس لیڈ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آئے گی ناظرین کیونکہ ابھی ایسی صورتحال ہے کہ لائیڈ بھی نہیں ہے اور کافی ٹائم ہو چکا تھا ہمیں یہاں پر اب آزانیں آنے والی ہیں اس وجہ سے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ دوبارہ جب ہم آئیں گے تو ایک ہم یہاں پہ حاضری کروائیں گے دوسرا جو اصل مین کام ہے جو مین کام ہے اصل جانو بھائی ہاں ہاں ماجد بھائی وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اندھیرے میں آج ہمیں اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی راز باقی یہ کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اجازت دیجئے گا یہ چھوٹا سا ایک میسیج تھا اس دن آپ نے کہا ہوگا کہ شاید پورا پروگرام ہے پورا پروگرام تو نہیں آیا مگر ایک حصہ آپ کو ہم نے لازمی دکھایا ہے شاید آماری مجبوری کو آپ اس ٹائم سمجھ چکے ہوں گے نہیں سمجھے تو ایک الگ بات ہے مگر سمجھ جائے تو بہتر ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ چلے جانو بھائی انشاءاللہ پھر کل آکے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ